موسیقی 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 السلام علیکم ویلکم کرتی ہو اپنے چینل کوکیم ویت اربا میں امید کرتی ہو آپ شب ٹھیک ہوں گے اور ہماری ریسپیز انجوائے کر رہے ہوں گے تو آج کی ہماری ویڈیو وہ فیفتھ ویڈیو ہے اگر آپ نے ہماری پرانی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ہماری چینل پر دیکھ سکتے ہیں تو بغیر کسی دیر کی اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن کے وینگز ہم نے آدھا کلو وینگز لیا ہے چکن کے اور اب ہم اس کو ماری نیشن کے لیے رکھ لیے اس کو ہم نے اچھے طرح صاف کر لیا ہے دھو کر اس کو ہم نے رکھ لیا تھا اب ہم اس کے اندر جو ماری نیشن کے لیے مسالے مکس کر رہے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اس کے اندر جو ہم مسالے ڈال رہے ہیں وہ سب سے پہلے ہیں نمک اس کے بعد ہمارے پاس لال مرچ اور وہ کٹی بھی مرچ ہے کر سکے پوٹی بھی دھنیا پاوٹر نہیں جو ہم نے دو سے تین چمچ ہے سب سے پہلے ہم لوگ دھائیں ایڈ کریں گے چکن کے اندر اپنی دھائیں ایڈ کر لیا اب ہم جو ہم نے سارے مسائلے لیئے وہ ایڈ کر دیں گے لال مرچ کالی مرچ زیرا پاوڈر اور یہ سابو دھنیا پاوڈر یہ ہمارا نمک چل گیا اور ہمارا ادرک لسن کا پیس چل گیا اب ہم اس کے اندر سرکا ایڈ کر رہے ہیں سرکا ہم دو چمچ لیں گے دو چمچ اس میں سرکا ایڈ کر دیں گے اب اس میں ہم ایڈ کر رہے ہیں چلی سوس ہم چلی سوس دو سے تین ٹیبل سپون اس کے اندر ایڈ کر رہے ہیں اب ان کو اچھے سے مکس کر دیں گے چکن کے اندر سارے مسائلے ہم نے اس کے اندر تھوڑی سی ہلڈی بھی ایڈ کر لیے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے آپ اگر ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتے نہیں آپ کو اچھی لکھتے تو آپ نہیں کریں ہم نے ہلڈی ایڈ کر لیے اب اس کو اچھے سے مکس کر کے تاکے چھے چھے میں جو مسالہ ہے سب کچھ اس کے اندر جب ہو جائے اب اس کو ہم میرینیشن کے لیے رکھ دیں گے اب اس کو ہم ایک گھنٹے کے لئے مرینیشن کے لئے رکھ لیں گے پری جب یہ میرینیٹ ہو جی گا پھر آگے گئے ہم آپ کو پروسس پتائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک گھنٹے کے لئے مرینیشن کے لئے چھکن کو رکھ لیا تھا چھکن جو مرینیٹ ہو گئی اب اس کے ہم کوٹنگ کریں گے اس کے لئے ہمیں کیا چاہیے ہمیں میدہ چاہیے ایک کپ ہم نے ایک کپ میدہ لیا اس کے درمے ایک ٹی سپون کالی مرچ اٹ کر رہے ہیں اور ایک ہی ٹی سپون ہم نمک اٹ کر دیں گے ٹکے اور اس کے لئے اور دوسری ہمیں جو چیز چاہیے کوٹنگ کے لئے وہ ہے پانی ہم نورمال پانی لیں گے نہ ہی زیادہ تھنڈا ہے نہ ہی زیادہ کر رہے ہو ٹکے پانی لیا ہے اب اس کے لئے ہم نے کالی مرچ اٹ کین وہ مکس کر لیں گے ہم نے کالی مرچ مکس کر دی اب ہم جو چکن کے پی سیں و انگز ہیں وہ کν نور اٹ کر رہے ہیں میدے کے اندر پہلا میدے کی کوٹنگ کریں گے اچھی طریقے سے ہم نے اچھی سے میدے کی کوٹنگ کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے اس کو پانی کے اندر ڈپ کر دیں گے پانی میں ڈپ کریں گے ایک کوٹنگ ہم نے میدے کی لگائی پھر ایک کوٹنگ ہم نے اس کے اندر پانی میں آئٹ کیا اب اس کے اندر ہم اس کو دوبارہ میدے میں آئٹ کریں گے پانی سے ہم دوبارہ میدے میں آئٹ کریں گے اور دوبارہ میدے کی کوٹنگ لگائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کافی ساری ونگز کوئی جو وہ کوٹنگ کر لیا ہے میں آپ کو ایک دفعہ پھر بتاتے دی ہوں کہ ہم نے پہلے میدے میں اس کی کوٹنگ کی تھی پھر اس کے اندر ہم نے اس کو پانی میں کوٹنگ کی پانی میں آئٹ کیا پھر اس کے بعد دوبارہ ہم نے میدے کی ایک دفعہ اور کوٹنگ کی اگر ہمارا گھرم ہو چکا ہے اب ہم اس کے اندر ونگز ایٹ کر رہے ہیں آپ نے جو ہے وہ آپ کی جو آنچیں وہ ہلکی رکھنی ہے لوگ لینگ پر اپنے زیادہ تیز پینی رکھنا ہے لوگ لینگ پر رکھنا ہے تاکہ اندر سے پورے پک جائیں آپ نے دست سے بارہ منٹ ایک سائیڈ پکانا ہے اس طرح بچے چاہیڈ بھی آپ نے دست سے بارہ منٹ پکانی ہے اور تاکہ اندر سے پورے پک جائیں گوش کچھا نہ رہے موسیقی 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 بہت ایزی ریسپی ہے بہت جلدی بن جاتی ہے کوئی اتنی مہینک نہیں لگتی تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ہماری آج کی ریسپی چیکن ونگز کی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اسی طرح ہمیں پیار دیجئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو پر ساتھ تب تک اپنا خیار رکھیں